ہلو فرینز کیسے ہیں آپ سب لوگ اور امید ہے سب ٹھیک تھا کھونگے میں بھی ٹھیک ہوں اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ سیار کرنے جارہی ہوں اپنا لنچ روٹین اور میں آج لنچ میں بنا رہی ہوں سہجن کی سبجی سہجن اور آلو کی سبجی جو کہ میں نے بہت پہلے بہت بار میں نے سیار کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ تو آج میں بنا رہی تھی تو پھر سے میں آپ لوگ کے ساتھ سیار کر رہی ہوں تو اس میں میں نے تیل ڈالا تھا تیل ڈالنے کے بعد جیرہ ڈالا تھا اور جیرہ تڑھ گیا ہے اور مسالوں میں میں نے اس میں جو ہے پیسہ ہوا مسالہ لیا ہے جو کہ ہم لوگ گرائنڈنگ کر کے یا پھر مکسی پہ پیس کلڈر ڈالتے ہیں تو زیادہ ٹیشٹ آتا ہے سبجی کا تو بس اسی کے لیے میں نے آج سوچا کہ چلو آج پیس کی مسالہ ڈالتی ہوں نہیں تو کافی ٹائم میں نہ سوکے مسال مسالوں کا یوز کرتی ہوں تو ابھی میں نے اس میں سرسو جیرہ اور لہزن ادھرک اور پیاج کا جو ہے پیشٹ بنایا ہے مسالوں میں میں نے یہ سب لیا ہے تو اس کو مسالوں کو میں نے ابھی ڈالا اور پھر اس کو اچھے سی بھون لوں گی اور مسالہ جتنا بھونوں گے اتنا ہی سبجی میں ٹیشٹ بن لگتا ہے اتنا زیادہ آتا ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا حلدی ڈال رہی ہوں اور حلدی اور نمک مرچ کا پاوڈر اور مرچ میں نے اس میں نہیں پیسا تھا تو اس لیے میں پاوڈر والا مرچ لے رہی ہوں اور ابھی اس سارے چیزوں کو میں اچھے سی بھون لوں گی اور اس میں میں تھوڑا سا جو کسمیری لال مرچ ہوتی ہے اس کو بھی میں ڈال دیا ہے اور یہ آخری تھا میرا اس کے بعد جو ہے میرا مسالہ اچھے سی بھوننے دوں گی ابھی دس منٹ تک میں اس کو بھونوں گی اور پھر میں تھوڑا سا کلر بھی ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے عادت ہو گیا ہے پورا آج کل میں ہر سبجی میں کلر ڈال رہی ہوں اور بہت لوگ کہتے ہیں مجھے کی کلر اتنا زیادہ مت ڈالا کیجئے کیونکہ سرے کے لئے اچھا نہیں ہوتا لیکن نہ بتانے کیوں بینا کلر کے مجھے سبجی بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو اس لئے میں ڈال رہی ہوں تو دیکھیں ابھی میں اس کو ڈھک کر پکاؤں گی اچھے سی بھونوں گی مسالوں کو اور دو دن ہو گیا ہے میں نے کوئی بھی ویڈیو نہیں ڈالا تھا تو میں نے سوچا چلو آج ڈالتی ہوں اور یہ نا دو تین دن پہلے کا ویڈیو ہے بودھ بھار دن کا تو بس بودھ بھار دن سے لے کر آج تک میں تھوڑا تھوڑا کر کے ویڈیو بنا رہی تھی تو آج میں نے سوچا چلو آج اینڈ کرتی ہوں ویڈیو کا تو ابھی میں نے نمک جو جو مجھے ڈالنا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے کسوری میتھی نمک اور ابھی ٹاماٹر ڈال رہی ہوں اور میں نے اس میں ایک بڑا سا ٹاماٹر لیا ہے تو بس ٹاماٹر کو بھی بھوننے دوں گی اچھے سے پکنے دوں گی اور اس کے بعد جو سہجن اور آلو ہیں اس کو میں نے تھوڑا سا پکا لیا تھا ایسے پانی ڈال کر تھوڑا مطلب کی دس منٹ تک میں نے اس کو پکایا تھا چونکہ اچھے سے پک چکا تھا میرا سہجن اور آلو اور اس کے بعد میں اس میں ڈالی ہوں اور دیکھیں ابھی میری سبجی بن چکی ہے بن چکی ہے مطلب میں نے تھوڑا سا گریوی بنانا تھا مجھے تو میں نے پانی بھی ڈالا ہے اور چاہتی تھی کہ میں تھوڑا سا بینا پانی کی بنا ہوں لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں چلو پانی ڈال دیتی ہوں کیونکہ یہاں پہ سب لوگ پانی والا سبجی ہی پسند کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ چاہونا تو اس کو بینا پانی کی بھی اسی طرح سے بنا سکتے ہو جس طرح سے میں نے پھرسٹ ٹائم دکھایا آپ کو تو بیس اور دیکھیں میری سبجی ابھی تیار ہو چکی ہے اور آپ کو کیسا لگا سہجن آلو بتانا اور اس میں اگر آپ لوگ چاہو تو دھنیا کی پتی بھی ڈال سکتے ہو میری پاس نہیں تھا تو میں بھی نہیں ڈال رہی ہوں تو چلیے آج کا میرا لنچ روٹین یہ سب تھا میں نے ڈال چاول اور سہجن آلو کی سرجی ہی بنائی تھی تو بس گھائیز ابھی نا حجبن جا چکے ہیں اور وہ گئے ہیں کچھ کام کے لیے ہماری یہاں ہماری یہاں مطلب یہاں سے ستر اسی کلومیٹر ہوگا وہ تو وہاں پہ ان کو کچھ کام تھا تو وہ چلے گئے ہیں اور میں نے وہ گئے نا تو پھر میں نے سارے برطن بھی یہاں پہ رکھا ہوا ہے میں نے کوئی بھی برطن بھگیرہ نہیں دھوئے ہیں آج اور نہ ہی میں نے کچھ کھانا کھانا مطلب کی بس تھوڑا سا جو سہجن آلو ہے وہ بنایا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگ کے ساتھ بھی سیار کرتی ہوں اور پتہ نہیں کہاں سے نا میرے ٹرائپورٹ میں بہت زیادہ چینٹیاں آگئی تھی ٹرائپورٹ میں پتہ نہیں کہاں سے اور آج کل گرمی کے دن میں ہوتا ہے ایسا کہ جو چینٹیاں ہیں وہ بس جگہ پر زیادہ ہو جاتے ہیں جیسے کہ پانی میں پانی میں ہو یا پھر کچھ بھی چیزیں ہو اس میں بہت جلدی چینٹیاں لگ جاتی ہیں کیونکہ وہ لوگ ڈھونٹے رہتے ہیں کہ کہاں پہ جائیں گے تو اچھا لگے گا تھوڑا سا تو اسی وجہ سے اور ٹرائپورٹ کا کیا ہوتا ہے نا ٹرائپورٹ کو میں ہمیشہ کھانا بنانے کے ٹائم جو پاسی میں رکھتی ہوں تو اس میں جو تیل بغیرہ اس کا جو چینٹے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ گیر جاتے ہیں تو چینٹیوں کو بھی لگتا ہے کہ سائد کچھ ہوگا کھانے کو تو اسی لیے سائد یہاں پہ ٹرائپورٹ پہ پورا چینٹیاں ہی چینٹیاں تھی تو ابھی ابھی میں نے جیشٹ اس کو ساری کو نکالا ہوا ہے اور اور میرا ٹرائپورٹ بہت زیادہ گھنڈہ ہو گیا ہے کیونکہ میں کبھی اس کو ساپ نہیں کی ہوں جب سے میں اس کو لائی ہونا تو تیل کے چینٹے پڑھنے کے بعد پھر جو دھول بغیرہ ہوتا ہے وہ سب بھی اس میں جم گیا ہے پورا تو کروں گی کبھی ساف اور میں سوچ رہی تھی نا کہ اس بار نا اگر میرا پیمنٹ آئے گا تو میں اچھا سا جو ہے ٹرائپورٹ لے لوں گی لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں یہ تو کام تو چل ہی رہا ہے اس میں تو اسی لیے میں نہیں لی ہوں ٹرائپورٹ اور دیکھوں گی اگر یہ سچ میں اگر یہ کبھی مطلب کی مجھے لگے گا کہ اس میں اور کام نہیں چلے گا تو تب میں لے لوں گی نیا والا ٹرائپورٹ لیکن فلال میں نہیں لوں گی اس میں کام چل رہا ہے بھی اور ایک بات کہنا چاہتی تھی آپ لوگ سے اور میرا سیکنڈ پیمنٹ کے بارے میں آپ لوگ پوچھ رہتے ہیں تو سچ میں آج آج مطلب میرا بیچ کا ایک مہینہ تھا بیچ کا مہینہ مطلب مارچ ہاں یہ تو مارچ ہے تو میرا پیمنٹ وہ نہیں آیا ہے مجھے فیواری کا جو پیمنٹ ہے وہ مجھے نہیں ملا ہے ابھی تک اور یہ مارچ چل رہا ہے تو ابھی فیواری میں اس لئے مجھے پیمنٹ نہیں ملا کیونکہ اس ٹائم نا میرا سو ڈالر نہیں ہوا تھا کیونکہ اس میں میں آج کل زیادہ دھیان نہیں دی رہی ہوں تو اس کے لئے نا اس میں میرا زیادہ ڈالر نہیں ہوا سو ڈالر پوری نہیں ہوئے تھے فیواری کے منتھ میں اور فیواری جانواری فیواری اور مارچ کے پندرہ تاریخ تک جو ہے ہماری جو یوٹیوب کا ارنیم ہے وہ بہت لوگ ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے میرے تو اسی لئے میرا فیواری کا جو پیمنٹ ہے وہ نہیں آیا تو ابھی جو مارچ میں آئے گا نا ابھی 21 تاریخ کو تو بیس 12 تاریخ کو تو ایکسنس میں جمع ہوتا ہے ایکیس تاریخ ہو ہی ہمارا جو ہے بینک میں ٹرانسپر ہوتا ہے دو مہینے کا اس بار مجھے ایکیس مہینے میں ملے گا دو مہینہ کا پیمنٹ جو ہے تو ساید کچھ جیادہ آئے گا اس ٹائم کیونکہ دو مہینے کا ہوگا تو اسی لئے تو برس اسی کے وجہ سے آپ لوگ بہت پوچھ رہتے تو میں نے سوچا کہ بتا دوں اور میرے دو مہینے کا ہے یہ بھی بتا دوں اور ابھی برطن دھوں گی کیونکہ ناستی کہ برطن میرا سب کچھ رکھا ہوا ہے میں نے ابھی تک نہیں دھویا ہے تو برطن دھوں گی پھر جو ہے میری ساسو ماں کو کھانے کو بھی دے دوں گی اور پھر اس کے بار جو ہے اور کچھ بھی بہت سارے کچھ کرنا ہے مجھے ہائی فرینز گوڈ مارننگ اور اب یہ بھی جو ویڈیو دیکھا وہ کل کا تھا تو وہ کل میں نے اینڈ نہیں کیا تو میں نے سوچا کہ چلو آج اینڈ کر دیتی ہوں اور آپ لوگ کو کچھ تو آپ لوگ کو تو پتہ ہی ہے کہ آج کل نا کرونا وائرس کے لیے جو سب آتنگ پھیل رہا ہے نا ہماری یہاں تو پورا مطلب کیا بتاؤں لوگ باہر بھی نہیں نکل رہے ہیں اتنا زیادہ ڈرے ہوئے ہیں لوگ اور جو لوگ بھی نکل رہے ہیں نا مارکس پہن کے نکل رہے ہیں اور آپ لوگ بھی ایسا ہی کرنا گائز بلکل بھی بینا مارکس کے تو گھر سے باہر بلکل مچ جائیے گا اور دھیان سام رکھی گا کیونکہ اچھے سے اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد ہی کچھ کھانا پینا کرنا اور ہمارے یہاں تو نا آج بلکل کیا بتاؤں پورا مطلب کی جو بھی آج ہماری یہاں مارکس تھا جو کی بند ہو چکا ہے کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہی بند ہوا ہے اور جہاں پہ زیادہ لوگوں کی بھیڑ جماع ہوتی ہے نا وہ سارا کچھ ہماری ہاں بند ہو چکا ہے اور سب کی یہاں ہی ہو چکا ہوگا سرکار نے ہی لاغو کیا ہے یہ سب تو سب کی یہاں ہی ہوتا ہوگا تو بس اور اس کے لیے نا اور جو بازار مارکیٹ دکان جو بھی جہاں پہ بھی آنا جانا تھا سب کچھ بند ہو چکا ہے ہم لوگوں نے تو آج نا سبجی لانے کے لیے بھاسما گئی تھی جو کی ایسے ہی لوٹ آئی کیونکہ سبجی جو لوگ بیشتے ہیں وہ لوگ بھی نہیں تھے وہاں پہ تو ایسا ہو رکھا ہے پورا آتنک چھایا ہوا ہے پتہ نہیں کب تک کی مصیبت جائے گی اور کب تک یہاں مطلب کی راحت ملے گا اس سے یہ کچھ کہنے سکتے اور بول تو رہتے کہ اگر اچھے خاصی دھوپ نکلے گی نا تو یہ وائرس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن دھوپ ہی تو نہیں نکل رہی ہے نا بلکل بھی اور پورا بادل کیا ہوتا ہے اور کبھی کچھ ٹائم کے لئے دھوپ نکل رہا ہے اور پھر سام کے ٹائم پورا بادل کر کے پانی بارس بغیرہ وہ سب ہو رہی ہے بہت زیادہ تو بس یہ ہی سب کے لئے ساید یہ وائرس جو ہے اس کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے تو بس یہ ہی کہنا چاہتی تھی میں اور میرا ہندی ویڈیو دو دن کے بعد آج جائے گا دو دن ہو گیا ہے میں نے اپلوڈ نہیں کیا ہے تو بس تھوڑا 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 کر کے میں ویڈیو بنا رہی ہوں لیکن اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں اور اس لئے میں نے سوچا چلو آج اس کا جو ہے اینڈنگ کر دیتی ہوں کیونکہ پھر تھوڑا تھوڑا ہو جاتا ہے نا اور زیادہ دن کا ہو جاتا ہے نا تو پھر خود کو بھی یاد نہیں رہتا ہے کہنے کا بھی کہ آج یہ دن ہے وہ دن ہے وہ خود کو بھی یاد نہیں رہتا وہ سب زیادہ دن ہو جاتا ہے نا تو اچھہ بھی نہیں لگتا ہے دیکھنے کیلئے تو اس لئے میں نے سوچا کہ چلو آج ڈال دیتی ہوں تو بس اس لئے ڈال رہے ہوں اور اب ہی ناستہ میرا ہو چکا تھا ناستہ ہم لوگوں نے کیا ہے ابھی ناستہ ہم نے کہا ہے میں Bei吉 보� اور Jagd Phone تکر کے میں نے کہا ہے ان کو جتھوڑا تھوڑا بہت زیادہ کیونکہ میرے پاپا نا باہر جاتے ہیں جو پانی پوری کا سٹال ہے ان کا تو وہ ان کو تو ہمیسا ہی جانا پڑتا ہے اور اگر وہ نہیں جائیں گے گھر پر بیٹھے رہیں گے نا تو بھی نہیں ہوتا کیونکہ میرے پاپا ہی ہیں جو کی گھر چلاتے ہیں تو اور دوسرا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے ان کا کمانے کا تو اسی لیے نا میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ مت جانا جو ہوگا وہی کھا کے رہنا گھر پر اور باہر مت جانا کیونکہ وہاں پہ وہ گاؤں گاؤں جا کر ہی بیٹھتے ہیں وہ کہیں پہ ایک ہی جگہ پر سٹال نہیں رکھتے ہیں وہ گاؤں گاؤں گھومتے جیسے بیٹھتے ہیں نا بس بیسے ہی بیٹھتے ہیں تو اسی لیے میں نے کہا ہے ٹھیک سے کہ آپ کہیں مت جانا اور اگر بیچنا ہی ہے تو کہیں پہ سٹال کو رکھ کر بیچنا تاکہ آپ کو گاؤں گاؤں جانا نہ پڑے اور پتہ نہیں کون سے گاؤں میں کیا ہوا ہے پتہ نہیں کس کو کیا ہوا ہوگا پتہ نہیں کچھ پتہ نہیں سکتے اس کا تو اسی طرح سے تو بیماری یہاں بھی جو بیماری ہے وہ بھی پھیل رہی ہے تو اسی لیے میں پاپا کو منع کی ہوں بس گاؤں آج کا میرا ویڈیو اہی تک کا تھا اور آپ لوگ بھی اپنا دھیان رکھنا سب کا دھیان رکھنا فیملی میمبرز جتنے بھی لوگ ہیں سب کا دھیان رکھنا اور آس پاس میں اگر کوئی اس طرح کا کوئی چیز اگر کوئی نہیں مان رہا ہے تو ان کو بھی آپ لوگ کہنا ماننے کے لیے یہ سب کا دھیان رکھنے کے لیے تو چھلیے ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں ملتے ہیں اپنے نیکسٹ بلاغ میں تب تک کے لیے بائی بائی اور اپنا خیال رکھئے گا